السلام علیکم and welcome back to my channel آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ how are you یا کوئی بھی اس سے ملتا جلتا سوال کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ سے اور کوئی how are you کے بجائے کوئی بھی ایسا سوال کرتا ہے جس سے آپ کی ہیلتھ کے بارے میں سوال ہو یا یہ پوچھا ہو کہ یار کیا سین ہے کیسا چل رہا ہے سب کوئی لائف کیسی ہے اس کا جواب ہمیشہ I am fine نہیں دینا بلکہ اس کے بہت سارے other answers ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم ایک رٹی رٹائے انگلیش بولتے ہیں ہمیں انگلیش کو سمجھ کے بولنا جائیے جس طرح آپ سے کوئی اردو میں پوچھے کیسے ہوتا آپ ہمیشہ یہ نہیں بولتے کہ ٹھیک ہو آپ کبھی کبار بلکہ اکثر آپ لوگ جوابات different طریقے سے دیتے ہو اور different جوابات ہوتے ہیں آپ کے کبھی بھی same نہیں ہوتے آپ اگر اسپدال کے اندر ہے تو آپ سے کوئی پوچھے کیسے ہوتا آپ اس کو بالکل نہیں مدھے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار ہوں یار ایڈمنٹ ہوں یار گھڑے میں درد ہے یا ہاتھ میں درد ہے یا کہیں پہ درد ہے بیمار ہوں میں ملیریا ہے اللہ ماف کرے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے آپ کو تو آپ کے answers different ہوتے ہیں آپ سے کوئی انگلیش پوچھے how are you تو آپ اس کو direct بولنے گا I'm fine بیٹ پہ لیٹا ہوا ہوسپیٹل کہندہ پھر بھی بولنے گا I'm fine اور اگر مجھے بولتے کہ پوچھے میں بیمار ہوں تو اس میں یہ بھی بولے گا I'm sick I'm very well I'm not well ہر ایک میں اس کے smile نکل رہی ہے آپ کے expressions آپ کے words سے match کرنے چاہیے تو میں نے کچھ homework کیے کچھ answers لکھیں بلکہ بہت زیادہ answers لکھیں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے how are you تو اس کا جواب آپ نے ہمیشہ I am fine کے بجائے کس طرح دینا ہے وہ سیکھتے ہیں چلیں I'm good thanks and yourself I am very well thanks for asking what about yourself ہم ہمیشہ صرف اتنا کہتے ہیں ہم fine you 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 tell you how how یہ کون سا طریقہ ہے جب بھی آپ سے کوئی سوال کریں how are you how is your life going on what's up تو آپ اس کا انسر میں جو بھی انسر کریں اس کے بعد اس کو thanks کریں اور بولیں کہ thanks for asking لیکن پوچھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنے بارے میں بتائیں آپ کیسے ہیں اس کے بارے پوچھنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے یہ ایک etiquettes کی بات ہے اچھا لگتا ہے جب آپ اس اگلے کا بھی حال پوچھتے ہیں آپ اس کو جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں I am the best I am very well I am smart I am okay I am better than before I am excellent I am wonderful I am terrific traffic نہیں terrific سکرین پہ آ رہا ہوگا دیکھیں اسے I am tremendous I am fabulous I am great اس کو great نہیں it's great I am so far so good اب تک بہتر ہوں so far اب تک میں ٹھیک ہوں too good I am too good میں بہت زہدہ اچھا ہوں I am clever میں چالا ہوں I am handsome میں خوبصورت ہوں لڑکوں کے لئے beautiful use لڑکوں کے لئے handsome use I am cool اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تھنڈے برف کی طرح اس کا مطلب ہے you know بندہ cool ہے اس کی اردو سپیسیفکل ہو نہیں سکتی ویسے تو اس کی اردو کا مطلب تھنڈا ہے پر coolest sense پہ یوز کے جاتا ہے یار ایک بندہ سٹیلیش گھومتا ہے ٹیپ ٹاپ میں گھومتا ہے وی آئی پیٹنگ کرتا ہے اس کا مطلب ہے بندہ cool ہے اس کا مطلب یار دیکھنا ہے میں تو وی آئی بھی بندہ ہے تو اس کا مطلب وہ آجاتا ہے I am cool کا مطلب وہ آنا ہے I am as sharp as knife as sharp as your wife I am strong enough I am healthy کوئی دولت مند ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں میں دولت مند ہوں تو کہ I am wealthy اور کوئی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں صحت مند بھی ہوں اور دولت مند بھی ہوں تو کہ I am healthy and wealthy اور I am as cool as ice اتنا تھنڈا ہوں جتنی برف ہوتی ہے I am as sharp as knife میں اتنا تیز ہوں جتنی چھری ہوتی ہے I am as sharp as your wife میں آپ کی wife سے بھی زیادہ کہ آپ کی wife کی طرح چالاگ ہوں تیز اچھا I am as fresh as flowers flowers flower کہتے ہیں flower is not the right pronunciation the right pronunciation would be flowers جس طرح شار شاور کو شار کہتے ہیں tower کو tower کہتے ہیں تو I am as fresh as flowers I am better than before میں پہلے سے کافی بہتر ہوں یا میں پہلے سے بہتر ہوں I am like you but a lot better میں آپ کی طرح ہوں but آپ سے کافی بہتر ہوں I am blessed I am well enough to chat with you if you wish to مطلب کیسے ہو میں بہتر ہوں میں بہتر ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے اگر آپ چھائیں دوں میں بہتر ہوں آپ سے چٹ چٹ کرنے کے لیے اگر آپ چھائیں دوں it is a very lengthy answer but yes that is something different I am incredibly good looking I am good looking I am incredibly good looking مطلب incredibly کا مطلب unbelievable کا second point synonym جو word ہے جس کہے گے مطلب وہ ہے unbelievable کا incredible so I am incredibly good looking مطلب یقین نہیں کرو کہ میں اتنا اچھا ہوں I am way better than I deserve میں کافی بہتر میں کافی بہتر ہوں جتنا میرا حق بھی نہیں ہے جتنے جتنے اچھے ہونے کا میں حق دار نہیں اس سے بھی کافی بہتر ہوں اللہ پاکی بلیسنگ سے میرے اوپر I would be lying if I said I'm fine مطلب آپ ہسپیٹل کے اندر ہے کوئی آپ سبجھے how are you تو آپ بولو کہ I would be lying میں جھوڑ بولوں گا اگر میں کہوں کہ میں صحیح ہوں مطلب یہ بھی ایک لندی آنسر ہے but something different I am surviving I am surviving I guess I am a hustler مطلب محنت مشقت کرنے والا بندہ محنت کے اوپر آگے نکلنے والے بندے کو hustler کہتے ہیں hustles hustles سے نکلا hustler Hulk نہیں ہے یہ I am horrible now that I've met you یہ تنزیہ کہتے ہیں آپ کیسے ہو I'm horrible now that I've met you مطلب اب میں برا ہو گیا جب سے تم سے ملاؤں بہت برا ہوں I am better on the inside than I look on the outside I am better than the inside than I look on the outside sorry I am better on the inside than I look on the outside مطلب زہری جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اس طرح میں بات ہی نہیں اچھا نہیں ہوں بات ہی نہیں میں بہت خراب آلت میں ہوں یا کچھ بھی ہوتا xyz بٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ I am better on the inside than I look outside ادھر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اندر سے بہتر ہوں بھار دکھنے کے مقابلے میں so I am alive کیسے ہو زندہ ہوں یار سانس چل رہی ہے تو I am alive زندہ ہوں یار سانس چل رہی ہے ان لوگوں کے لئے جوابات یہ والے I am alive I am breathing مطلب سانس لے رہا ہوں still breathing اب تک سانس لے رہا ہوں اور یہ بھی ایک بہت اچھا انصر ہے کہ سانس چل رہی ہے ان لوگوں کے لئے جوابات یہ والے I am alive I am breathing مطلب سانس لے رہا ہوں still breathing اب تک سانس لے رہا ہوں اور یہ بھی ایک بہت اچھا انصر ہے کہ different day same existence مطلب وہی وجود ہے میرا صرف دن ہی تو change ہوا ہے مجھے کیسے ہونا ہے صحیح ہے یہ اس کو اگر ہم کہیں گے اردو کے اندر تو وہی کیا حال ہے وہی چمڑا وہی کھال ہے اس طرح کے فنی لفظوں کو جب انگلیج میں سچویشنل لے کر آئیں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں different day same existence اس کے لئے چہرہ بھی اور تاثرات آپ کے facial expressions بھی ایسے ہونے جاہیے نہیں کہ I am different day same existence خالی بھی it's fake it's fake be in real world be realistic stop being fake same day or different day same existence اس طرح کے expressions ہونے چاہیے ان چھوٹ جب آپ اردو بولتے ہیں جس طرح آپ کے expressions ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آتی کہ آپ بول رہے ہیں انگلیج میں رٹی رٹ آئی بولتے ہیں تو expression change ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک چی سے فوکس کر رہے ہوتے ہیں کیا یاد ہے آپ کو دیباغ میں کیا آپ نے سمایہ پہ وہ آپ آگے بولتے ہیں تو آپ confused جاتے ہیں جس طرح آپ اردو کو طریقے سے بولتے ہیں expression کے ساتھ اسی طرح انگلیج کو بھی طریقے سے بولنا expression کے ساتھ اقوردنگ تو آپ فیشل ایکسپریشن سے آپ کی ٹون آپ کی ورڈ میچ کریں تو اگلے کو بات ریالیٹی لگے گی ورنو بلے بنا رہا پھر ایک جواب ہے کہ how are you not too bad مطلب اتنا بھی برا نہیں یار اور how are you can complain can complain cannot complain so short answer can complain can 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 i can do it can 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 complain can i can you you i am still breathing کی جواب ہے اگلی پاری ایک نیا سنٹس یاد کرکی کبھی نہ کبھی تو بندہ پوچھے کو دوارا اس کو دوسرا سنٹس بولنا تو آج کے بعد آپ نمی بولیں گے گود بھی نہیں بولیں گے آئم سپرڈ آئم ہی انسو ہم cool i'm a strong اس طرح کے جو میں نے آپ کو words سکھائیں answers بتائیں ان کو آپ بولیں گے تو انشاءاللہ لوگ آپ سے impressed بھی ہوں گے اور آپ کی انگلیش بہتر ہوتی جائے گی آپ کا way of answering to the question how are you would be better so اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا please اسے سبسکرائب کر دیں بے like and be press کر رہے ہیں اس ویڈیو کو maximum like and share کر رہے ہیں یہ free ہے free 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 انگلیش free میں سکھا رہا ہوں سب کو بھیجیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتا کہ سنٹرز کی پھی ان کو انگلیش لینگویج کی کلاسز بھیجیں لنکس بھیجیں ان سے بات کرو ان نے بولی یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ گھر بیٹے بیٹے سیکھ جائیں گے انگلیش آپ کے بارہ سے تیرہ دار روپے جو کہ ایک سنٹر میں جا کے آپ کے خرچ ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے گھر پہ بیٹے بیٹے آپ نے کیا کہا ہے اس ویڈیو کو maximum like کرنا ہے share کرنا ہے اور اپنا فیت بیئے کومنٹ کرversion ہے اگر آپ مجھ سے سوچال میڈیا بات کرنا جاتے ہیں انسیدگرام کا ل連ک میرے انسیدگرام کا یوزر نیم میرے سکرین پہ آرہا ہوگا مجھے سکرین پہ آرہا ہobilros اگر آپ مجھ سے سوچال میڈیا پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انسیدگرام کا یوزر نیم سکرین پہ آرہا ہوگا آپ مجھے ڈی ایم کریں وہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں اپنا ٹاپک بتائیں جس پہ آپ کنفیوز ہیں میں اسے ویڈیو بناوں اور آپ کو انشاءاللہ کلیر کروں گا اس ویڈیو کے اس ٹاپک کے حوالے سے thank you so much for watching guys see you guys in the next video till then thank you